جعفر آباد میں حالی عبارش اوڈے سیلابی صورتحال اختیار کر کے تباہی مچا دی ہے شیکڑوں مکانات مندم ہو گئے اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو کر سڑک کناروں پر بے سر و سمانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان متاثرین میں وشنیو جعفر آباد کے ریپورٹر مصری بکٹی بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت بے سر و سمانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں سابقہ دو سیلابوں کے بعد تیسی بار بھی مصری بکٹی کا گھر ڈوب گیا جو کہ اپنے خاندان کے ساتھ دربدری کا شکار ہو گئے ہیں آجی بلکل سیلاب نے ہمارے زلہ جعفر آباد میں بلکل تباہی مچا دیا ہے یہاں تو اتنا سیلاب نہیں تھا لیکن بارش تھا بارش کے پانی کو انتظامین نے سیلاب بنا کر مختلف علاقوں کو انہیں ڈبو دیا ہے جس میں ہمارا گھر بھی متاثر ہوا ہے ایک صافی ہونے کے ناتے میں اس وقت کھلے آسمان تلے بائی پاس روڈ پر میں نے اپنے بچوں کو منتقل کر دیا ہے جہاں پر ایک پینٹرول پمپ کی بلڈنگ خالی تھی وہاں پر اپنے بچوں کو ہم نے منتقل کر دیا ہے حالی ہے جو منسون بارشیں آئی ہیں ہمارے گوٹ بلکل گاؤں تباہ ہو گئے ہیں شہر بھی پورا تباہ ہو گیا ہے جس میں ظلہ انتظامیہ کا اہم کردار ہے شہر کو دوبانے میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ظلہ انتظامیہ نہ یہاں سالہ متاثرین کے لیے کوئی انتظام انہوں نے کیا ہے اور ظلہ انتظامیہ جہاں پر ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں متاثرین کے درمیان میں آئے ہیں ہمیں تو ظلہ انتظامیہ کھاں ہی سے بھی نظر نہیں آیا بارش کے باعث بشنیوں جعفر آباد کا آفیس بھی بری طرح متاثر ہو گیا ہے آفیس کے قریبے بلڈنگ مندم ہو گئے بارش اور سیلاب سے نہ صرف صحافی متاثر ہوئے بلکہ پورا ظلہ متاثر ہو گیا ہے انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث لوگ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں جو کہ حکومتی امداد کے منتصر دکھائی دے رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتظامیہ اور حکومت بروقت نوٹس لے کر حقیقی متاثرین کی مالی مدد کرے تاکہ غریب متاثرین کا گزر بزر ہو سکے وش نیوز جعفر آباد